اسلام علیکم برٹیش پلیئرز یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے یہ فیصلہ بالا ہی بالا ہو گیا ہے آخر میں بات کریں کہ نور مقدم کیز کی زمانت پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے آغاز کرتے ہیں نیب آرڈننس میں جو حکومت ایک بلی لانا چاہ رہی ہے چیئرمن نیب کی تقرری کے لیے خاص طور پر جو وہ کنسلٹیشن کی بات ہے اس میں خاص طور پر ڈیفرنس لے کی آنا چاہتی ہے نیب آرڈننس کی شکس سکس بھی ہے کیا ذرا ق اگر ہمیں دیکھ لیں نیب چیئرمن کی تائیناتی صدر وزیر آزم اور آپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے چار سال کی ناقابل توسی مدد کے لیے کریں گے اس میں کہا جا رہا ہے یعنی موجودہ قانون کے مطابق چیئرمن نیب کو مدد ملازمت میں توسی نہیں دی جا سکتی بڑا کلیر لی لکھا ہوا ہے مگر حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس کا حل آرڈنس کے ذریعے چیئرمن نیب کی مدد ملازمت میں توسی ہے نئے آرڈنس میں موجودہ قانون کو بدلا جائے گا جس میں نہ صرف ناقابل توسی کے لفظ کو ختم کیا جا سکتا ہے بلکہ قانون میں آپوزیشن لیڈر سے جو مشاورت ضروری ہے اس کا بھی خاتمہ کیا جا سکتا ہے ذرا ایک جائزہ لیتے ہیں ہسٹری جو ہے نیب آرڈنس کی اس حوالے سے چیئرمن نیب کی تائیناتی اور مدد کا جو معاملہ ہے نیب آرڈنس نائنٹی نائن کے تحت نومبر دو ہزار دو میں یہ ترمیم کی گئی تھی اس ترمیم سے پہلے چیئرمن نیب کی تائیناتی صدر اور چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت سے کی جاتی تھی نیب آرڈنس میں نومبر دو ہزار دو کی ترمیم کے تحت چیئرمن نیب کی تائیناتی کے لیے صدر اور قومی اسیمبلی میں قائدہ اس بختلاف کی مشاورت کی شک شامل کی گئی نیب آرڈنس میں نومبر دو ہزار دو کی ترمیم میں چیئرمن نیب کی مدد تین سال سے بڑھا کر چار سال کر دی گئی اور ناقابل توسیق کے الفاظ اس وقت شامل کیے گئے تھے اکتوبر دو ہزار دس میں پیپلز پارٹی نے سابق جسٹس دیزار حسین کو قائدہ اس بختلاف چودی نیسار کی مشاورت کے بغیر تائینات کیا تھا جسے انہوں نے سپریم کورٹ میں اس وقت چیلنج کر دیا تھا مارچ دو ہزار گیارہ میں سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے جانب سے سابق جسٹس دیزار حسین کی بطور چیئرمن نیب کو تائیناتی جو تھی غیر قانونی قرار دے دی تھی اکتوبر دو ہزار گیارہ میں پیپلز پارٹی نے پھر سابق ایڈمیرل فسی بخاری صاحب کو نیا چیرمن نیب تائینات کیا تو مگر اس بار پھر حکومت نے قائدہ اس بختلاف کے ساتھ مشاورت نہیں کی تھی چودی نیسار نے اس کو دوبارہ چیلنج کر دیا مئی دو ہزار تیرہ میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا سابق ایڈمیرل فسی بخاری کی بطور چیئرمن نیب تائیناتی بھی غیر قانونی قرار دے دی گئی تھی اکتوبر دوزار تیرہ میں مسلم ایک نون کی حکومت تھی تو نواز شریف نے نئے چیئرمن نیب کی تائیناتی قائدہ اس بختلاف کو شیط شاہ سے مشاورت کے بعد کمر زبان کو بطور چیئرمن نیب تائینات کیا تھا دوزار تیرہ میں اپوزیشن بینچز پہ موجود تحریک انصاف نے اس تائیناتی پر احتجاج بھی کیا تھا کے پیپلز پارٹی کے قائدی اس بختلاف نے تمام اپوزیشن سے رائے نہیں لی اس لیے یہ بامانی مشاورت نہیں ہے برائے تلات و نشریات ہمارے ساتھ ہیں مصادق ملک صاحب رہنمہ پاکسان مسلمی نواز ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا نیب آرڈننس کے اندر جو یہ شک ہے خاص طور پر جس میں یہ ان کی تائیناتی ہونی ہے نئے چیئرمن نیب کی کیونکہ اوویسلی یہ ری اپوائنٹمنٹ ہوگی ابھی جو قانون موجود ہے اس کے مطابق ایکسٹینشن تو نہیں ہو سکتی فاروق صاحب آپ سے آغاز کروں گی سو ابھی آج دن کم ہے ابھی تک پارٹی کے اندر کیا مشاورت ہو رہی ہے کیا کوئی آرڈننس لانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کیونکہ اگر آرڈننس لانا ہے نہیں لانا اس حوالے سے ابھی تک تو تیہ ہو گیا ہوگا لیکن ابھی تک تو اس حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا آئندہ ہفتے جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے کیونکہ آج جو فاروق نسیم صاحب ہیں ہماری وزیر قانون ہیں انہوں نے اس حوالے سے کوئی آرڈننس کے حوالے سے کوئی خبر چل رہی تھی تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ ہفتے اس کے اوپر جب وہ فیصلہ ہوگا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ زیر غور ہیں لیکن بنیادی طور کے اوپر کیونکہ ابھی آٹھ اکتوبر تک کا وقت ہے تو ابھی اس میں ٹائم ہے اور بنیادی طور کے اوپر جو سب سے بڑا ایک چیز سامنے ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اب شہباز شریف کے اوپر ہی جو ہے وہ بڑے سالڈ قسم کے کیسز ہیں ریفرنس دائر ہوا ہوا ہے ٹائل سٹیجز کے ہے گواہون کے اوپر جو ہے وہ جرا جاری ہے اور شہباز شریف سے مشابرت کرنے کا مطلب یہ ہے ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی نے کوئی جرم کیا ہوا ہے تو آپ تفتیشی جو ہے اس سے پوچھ کے لگا دیں اس کی مرضی کا لگا دیں تو یہ ایک بہت بڑی ایک چیز ہے جو کہ اس کے راستے کے اندر ایک رکاوٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کے باس بڑا ایک آسان معاملہ ہے کہ اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر سے جو ہے وہ علیدہ کرنے اس سے ہٹ جائیں اور سو پھر اگر شہباز صاحب ہٹ جائیں گے تو پھر آپ یہ تو نہیں کہیں گے پھر آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ چونکہ اپوزیشن کے اوپر کیسز کھلے ہیں اس لئے ان سے بات ہی نہیں کرنے کیونکہ ان کے اوپر مجبوری طور پر کیسز ہیں اس وجہ سے یہ تو چیرمین نیپ کے اوپر مسالیت نہیں ہو سکتی یہ تو نہیں کہیں گے نا آپ پھر نہیں دیکھیں جہاں تک رہ گئی بات کیسز کے حوالے سے وہ تو ایک کیس اپنی جگہ ایک آرگومنٹ جو ہے وہ بڑا پورا ایک سٹرانگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے جانب سے نیپ نے جب سے نیپ کام کر رہا ہے کاروائیاں کر رہا ہے نیپ کو انہوں نے حرف تنقید بنا کے رکھا ہوا ہے اور نیپ کے اوپر بقاعدہ طور کے اوپر حملہ بھی کیا گیا اور آپ کے علم میں ہو کہ جب ایف ایٹی ایف کا معاملہ تھا تو بات چیز ایف ایف پہ ہو رہی تھی لیکن یہ چونتیس شکیں نیپ کو بند کرنے کے حوالے سے لے آئے تھے اس کو ٹوتھلیس کرنے کے حوالے سے لے آئے تھے تو ان کی انٹینشنز تو اس حوالے سے بڑی کلیر ہیں یہ تو جو ہے وہ ڈسکانٹینیوٹی چاہتے ہیں اعتصاب کے عمل کی تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا لیکن میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ مشابرت بھی کی جا رہی ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کو آپ یہ لکھیں گے کہ اس کے اندر جو اس کی ایک ایک اسینس ہے بیسیکلی نیپ کے کام کرنے کے حوالے سے اس کو کسی قسم کا بھی جو ہے وہ ملہوزے خاطر جو ہے وہ نہ رکھا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تو ماضی کی بے شمار جو ہے وہ مسالے موجود ہیں بلکل وہ میں نے اوپننگ میں وہ دکھانی بھی ہے لیکن ایک انٹرسٹنگ بات مجھے یاد ہے یہ میرے ہماری ریسرچ ٹیم نے نکالی تھی کہ جب آپ نے کمر زمان صاحب کو جب بطور چیئرمنٹ نیب تائینات کیا تھا تو اس وقت آپ لوگ اوپوزیشن بینچز میں بیٹھے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے قائدے حضب اختلاف سے اوپوزیشن کی رائے لی گئی تھی اور اس وقت آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ یہ بامانی مشاورت نہیں ہے کیونکہ تمام اوپوزیشن جماعتوں سے نہیں پوچھا گیا سو پرسلی پی ٹی آئی ان اوپوزیشن بامانی مشاورت اس چیز کو سمجھتی ہے جس میں تمام اوپوزیشن جماعتوں سے پوچھا جائے تو آپ اوپوزیشن کو کنسلٹ کرنے کے ہم ہی تھے جب آپ خود اوپوزیشن میں تھے دیکھیں ہمیں پھر آپ کو بنیادی طور پر ہمیں اوپوزیشن کی جو کنسلٹیشن ہے اس سے ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ نیب وہ ادارہ ہے وہ کام کر رہا ہے جن کے اوپر کیسز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کاروائی ہو رہی ہے مثال کے طور کے اوپر ہمارے بہت سارے لوگوں کو پکڑا ہم نے نہ کسی کی ڈی پی لگائی اپنی فیس بک کے اوپر ووٹس ایپ کے اوپر نہ ہم نے برا بھلا کہا نہ ہم نے حملے کیے نہ کسی وزیر نے آکے کسی کے حق میں بیان دیا نہ کسی نے پرائیم ایسٹر نے آکے اس کے اوپر بات کی یہاں تو ڈی پیاں بھی لگ جاتی ہیں یہاں پر اداروں پر حملے بھی ہو جاتے ہیں یہاں پر حرف تنقید بھی بنایا جاتا ہے یہ تو کھلے عام بلاول کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں ان کی لیڈران کی دیکھ لیں یہ تو کہتے ہیں نیپ کے ادارے کوئی بند کر دیں شاید خاکانہ باسی کی بے شمار سٹیٹمنٹس موجود ہیں اور نواز شریف کا بھی ایک بیان جو ہے جب ان کے اپنے دور میں اپنے دور میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ نیپ کے پر کاٹ دینے چاہیے وہ ایک لیگل معاملہ ہے سر نیپ سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہوتا خان صاحب یہ آنڈ ریکرڈ ہے کہ یہ اتنی تیزی سے کام نہیں کر رہا لیکن مجھے تھوڑی clarity لیں بکاوز میں یہ ڈاک صاحب آپ کو گفتگو میں شریف کروں مجھے یہ ان کی باتوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب کو علیدہ کر دیجئے پھر consultation process کے اندر opposition کو ہم شامل کر لیں گے لیکن جو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ problem شہباز صاحب سے specifically ہے اگر وہ چلے جاتے تو کیا باقی opposition سے مشاورت ہوگی نہیں ہوگی آپ کیا سمجھ رہے ڈاک صاحب اور اگر ہٹا دے شہباز صاحب کو بے گر آپ کے لئے process اتنا امپورٹن ہے میرے خیال میں جی دو الیدہ الیدہ چیزوں پہ آپ نے گفتگو کی ہے پہلے تو پہلے تو پہلے پہ بات کرتے ہیں کہ ناب کا جو سیکشن سکھ ہے سکھ ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے چیرمن کی extension نہیں ہو سکتی اس کی سپیرٹ یہ نہیں ہے کہ ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے اس کی سپیرٹ یہ تھی کہ ناب کی جب ایک مرتبہ پوائنٹمنٹ ہو جائے تو ناب کے چیرمن کو پتا ہونا چاہیے کہ میری دوبارہ تقرری نہیں ہوگی اس جیسے وہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کرے اور حکومت کو خود کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ اگر اس کی تقرری دوبارہ ہو سکتی ہے یہ extension ہو سکتی ہے تو پھر تو وہ آرکار رہے گا حکومت کا تو اس کو اعداد ایک مقام آئینی طور پہ دینے کی خاص ضرورت ہی نہیں جیسے ایف آئی ہے ویسے ہی ناب ہے سو پہلا تو مسئلہ یہ ہے جس کو کلیر ہونا چاہیے کہ یہ سپیرٹ کیا ہے ناب کے چیرمن کی تقرری کی اور جس کے نتیجے میں پھر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ گفتگو کیا ہے جس میں ناب کے چیرمن کی تقرری دوبارہ کرنے یا ان کی extension کرنے کی گفتگو جو ہے اس کو فروف دیا جا رہا ہے تو وہ بھی یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کلیرلی آئین کی جو سپیرٹ ہے اس کو وائلٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صاحب کے اوپر وہ convicted تو نہیں ہے ان کو اوپر الزامات ہیں ان کی investigation ہو رہی ہے اس طرح کے الزامات عمران خان صاحب سے بھی تھے اور ان کو اوپر cases بھی تھے پھر عمران خان وزیراعظم کیسے بن گئے ان کو بھی چاہیے تھا کہ اسی سپیرٹ کے اندر ایک ایسا شخص جس کو اوپر الزامات ہیں جس کو اوپر مقدمات چل رہے ہیں جو ختم کیے گئے انہی کے دور میں انہیں بھی disqualify انہیں بھی نہیں آنا چاہیے تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا جو منصب ہے اس کو اوپر ایک ایسا شخص بیٹھا ہو جس کو اوپر cases بھی چل رہے ہوں الزامات بھی ہوں مگر جب ایک زیلی ادارے کی تقرری کا وقت آئے تو مشاورت کے لیے بھی یہ شرط رکھی جائے کہ بھئی آپ کے اوپر کسی نے case کیا ہوا ہے اس وجہ سے آپ اس مشاورت میں شریک نہیں ہو سکتے لیکن آپ prime minister بن سکتے ہیں چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اگلی بات کرتے ہیں اگر یہ میں آپ کی بات ماندھوں کہ جناب شہباز صاحب کے اوپر تو مقدمی ہیں اس وجہ سے شہباز صاحب سے تو مشاورت نہیں ہونی چاہیے تو پھر مشاورت کس سے ہونی چاہیے ایسین اقبال صاحب سے بھی آپ نے مقدمات کر رکھیں آپ نے ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ بھی ایسین اقبال صاحب کے case کے متعلق سنائے جس میں انہوں نے زمانت دیتے ہوئے کہا تھا کہ نیب کیا کر رہی ہے یہ کس قسم کا ادارہ ہے چلیں ایسین اقبال صاحب کو بھی نہیں لاتے پھر پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ شاہد خاکان عباسی صاحب کو لے آتے ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب پہ تو آپ ہر ہفتے case کرتے ہیں سر یہ تو آپ انہی کا موقف سٹرونگ نہیں کر رہے بتا کے کہ آپ کی تو تمام رینک میں لوگ نائب زیادہ ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں اصل بنیادی بات یہ ہے کہ وہ کیا یہ رہے ہیں حزیر علف چاہے وہ شاہد خاکان عباسی صاحب ہوں چاہے خالی عاصف صاحب ہوں چاہے صادر عفیق صاحب ہوں چاہے حیثن اقبال صاحب ہوں وہ کیا یہ رہیں کہ ہمیں مطاورت نہیں کریں کیونکہ یہ ایک ٹٹو آرگنائزیشن ہے اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے انفلونس میں رہیں ہمارے انفلونس میں اسی وقت رہے گی جب سمن بکمن امیون ہم ہی صرف اٹھائیں گے اور کسی کو لگائیں گے اور باقی سب جو ہیں وہ خاموش بیٹھے رہیں گے یہ ہے اصل مقدمہ جس کی سپریٹ ہوں وہ ایک فیشست سپریٹ ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو فیشزم کا لفظ میں تعمل کروں یہ جو آپ کے پی دی ایمہ بن رہا تھا جس میں کوئی بھی پرگرام کرنے پر آپ کے دس کروڑ کا جرمانہ انفرادی طور پر جی پی اگر کیونکہ حکومت تو مور اور لیس آرڈیننس لے کر آ ہی رہی ہے یہ تو آل موس یہ فائنل ہی ہے جس سے پہلے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ لائی رہے ہیں وہ اس کے پاس کچھ آرہ نہیں ان کے لاب پاس اور اس پر جی اگر آرڈیننس کے ذریعے بغیر آئینی طور پر یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جب تک ان کو حفاظت ہے جب تک یہ دھونز دھانلی کر سکتے ہیں یہ کریں گے اور جہاں تک ہمارا احتجاج کرنے کا حق ہے ہم اس کو پوری طرح سے استعمال کریں گے ہم اسمبلی کے اندر بھی احتجاج کریں گے ہم اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کریں گے اور ہم کانومی چارہ جوئی بھی کریں گے آپ مجھے بتائیں گے کیوں نہیں کریں گے میں نے آپ کے سامنے مقدمات رکھتی ہے خان صاحب سے مقدمے تھے مگر وہ پرائم منسٹر بن گئے ٹھیک ہے اس کا ذرف ایک flip side ہے اور شباب صاحب سے مقدمے ہیں اپنی مرزی سے ساز باز کر کے اپنی پسند کا چیرمن نیب لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہی کنٹرول کر سکے اسے اس کے علاوہ دوسری کیا بات ہوگی آپ کے پاس کرنے کے لیے کیا کہ پہلے تو یہ decide ہو جانا چاہیے کہ ایک نیب کا چیرمن جو ہے وہ احتساب الرحمان صاحب جو ان کے گھر کے ذاتی بندے ہیں ان کو لگایا تھا انہوں نے وہ کسی سے ڈھکا چھوپا ہے مجھے آپ یہ بتا دیں اس پر ایکزیکٹیو ایٹھارٹی استعمال کی تھی نا اس کے بعد جو کیسز بنے اور برادشیٹ کی جو آج پاکستان کو 28 ملین ڈالر پے کرنے پڑ رہے ہیں وہ انہی کے جائدادیں باہر بنی ہوئی ہیں عمران خان کی تو کوئی جائداد باہر نہیں ہے نا عمران خان تو اپنا سارا کمائی حلال کی کر کے چالیس سال سار سے ڈاکومنٹ سپریم کورٹ جمع کروا کے ایک ایک پیسہ بینکنگ چینل سے پاکستان لے کر آیا ہوا ہے وہ تو معاملہ انہی کے اوپر ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ سارے کیسز بھی ان کے اوپر ہیں سارا خاندان بھی باہر ہے تیسرا یہ ہے کہ یہ اپنی فیصلوں کے خلاف اپیلوں کے اپنی دائر کی اپیلوں کے اوپر التوائیں لے رہے ہیں لیکن فاروق صاحب یہ دوسرا ایکسٹریم ہے نا وہ تو ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے اور ان کو بار بار ہم بتاتے ہیں غلط کیا ہے ابھی آپ تو کرک کر لیں پروسس کو اب نہیں نہیں ذرا آپ spirit کے اوپر آ جاتے ہیں دیکھیں spirit کے اوپر آتے ہیں جو بار بار ہمیں spirit کی بات بتائی جا رہی تھی دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کیا معاملہ ہے پاکستان کے اندر آئینی اداروں کے اندر بھی extensions ہوتی رہی ہیں پاکستان کے اندر قانونی اداروں میں بھی extensions ہوتی رہی ہیں تو spirit اس وقت کانس ہو گئی تھی آپ کی جا کے جب ہٹھارویں ترمیم نے آپ نے ہر چیز مان لی کیونکہ آپ کو تیسری بار وزیر آدم بنانے کا راستہ بنایا جا رہا تھا اس میں امینڈمنٹ آگئی تھی وہ اچھی امینڈمنٹ تھی وہ بری امینڈمنٹ تھی اس کا فیصلہ جائے وہ پاکستان کی عوام کر لیں گے لیکن اس وقت امینڈمنٹ ہو گئی تھی دیکھیں یہ معاملہ نہیں ہے معاملہ آپ پرفارمنس بھی دیکھیں نا جب سے نیب بنا تو نیب نے کتنی ریکاوری کی پچھلے چار سال میں پانچ سو چالیس عرب روپے ریکاور ہوا اس کا مطلب ہے اس ملک میں کرپشن تھی اور سپیرٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف آن ریکارڈ میڈیا میں کہتے ہیں اتنی کرپشن تو آپ کیوں کانٹروورشل کر رہے ہیں اپنی ریکاوریس کو اپنی اس پرفارمنس کو جو آپ کلیم کریں اس کو کیوں کانٹروورشل کشل کریں یہ کانٹروورشل نہیں ہے دیکھیں ایک منٹ دیکھیں یہ کانٹروورشل نہیں ہے میں تو آپ کو ان کے بیانات بتا رہا ہوں ابھی سپیرٹ کی بات ہو رہی تھی حمزہ شبا ٹی وی پہ آگے بچوں سے خضاب کر کے بچوں یہ کرپشن ہوتی ہے یہ رہے گی یعنی کہ کرپشن کو ایسا انہوں نے ایک چیز بنا دی ہے کہ یہ ہماری سوسائیٹی کے اندر انکارپریٹ ہو جائے اور اس کو لوگ برا نہ سمجھیں لوگ اس کو میٹر آف در ٹیم سمجھ کے اس کو اسیپٹ کرنے آج تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کانٹیبلیٹی کا پروسیس ہی ڈسکنٹینیو ہو جائے یہ آگئی نہ بڑھے جس طرح انہوں نے نام گنوائے شاید حاکان عباسی پہ کیس ہے فلانے پہ کیس ہے فلانے پہ کیس ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اتنے ڈسپریٹ ہیں کہ ان کے ساتھ مشاورت کی جائے کہ یہ اس سارے عمل کو جو ہے وہ ڈسکنٹینیو کریں جب جب بھی ان سے مشاورت ہوئی انہوں نے کبھی سنجیدگی نہیں دکھائی دوسری بات یہ ہے کہ آج جوید اقبال صاحب اتنے برے ہو گئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپ لوگوں نے مشاورت کرے ہی لگایا تھا اس وقت تو آپ نے بڑی اچھی ڈیلیبریشنز کی ہوں گی بڑے اچھے تھے لیکن آج جو آپ کو بڑا لگنے شروع ہو گئے دوسرا بھی ایکسٹینشن ہونی ہے نہیں ہونی ری اپوائنٹمنٹ ہونی ہے نہیں ہونی اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ری اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ ہو گیا ہے اب آپ پبلکلی کمیٹ کریں نہ کریں یہ آپ انپومیشن منسٹی والا جواب دے تو دے دیں نہیں نہیں ماریا در سن لے دیکھیں آپ دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں جو حتمی ہوتی ہے ابھی اس کا ایک پورا پورا ایک پروسس ہے پورا ایک پروسس ہے اس کو کانونی طور کے اوپر جو ہے کس طریقے سے جو ہے اس کے اوپر سارا عمل کو پروسس کو مکمل کیا جائے گا ابھی تو اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے لیکن یہ جب ریٹائرمنٹ نہیں بھی تھی کیا یہ اس وقت بھی تنقید نہیں کرتے تھے میں آج ان کی بات کا وزن اس وقت محسوس کروں کہ جب انہوں نے پہلے تنقید نہ کی ہو جب انہوں نے اس ادارے کے اوپر اٹیک نہ کیا ہو اس سارے کام یہ کرتے رہے ہیں مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ پہلے چلے اس ماملے پہ تو حکومت آپ کو کنسلٹ نہیں کر رہی ابھی تک کی تو یہ سٹارٹس ہے انہوں نے کام شباز صاحب سے بات نہیں کریں گے لیکن جب جب ری فارمز کے لیے ریچ آؤٹ کیا حکومت نے آپ لوگ بھی بات کرنے کو بلکل تیار نہیں ہے اس اسشوب کے اوپر آپ نام دینے کو تیار ہے کیونکہ یہ بھی آپ کو اسی حکومت سے بیٹھ کر بات کرنی ہوگی جس پہ باقی ایشیوز پہ بیٹھ کر بات نہیں ہو سکتی میں ذرا تین نکات پر تفسرہ کر دوں جو میرے بھائی نے اٹھائے ہیں پہلی بات تو میں پرفومنس کے اوپر نیپ کی پرفومنس کا تفسرہ کر دوں دیکھئے آپ کو یاد ہوگا جاوید چودری صاحب کا ایک انٹرویو آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیپ کے چیئر میں ہم نے کہا ہے کہ ہواد دونوں طرف چلے گی اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ایک ان کے تھے سپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر جن کا ایک ٹیلیویشن چینل ہے اور اس ٹیلیویشن چینل کے اوپر جاوید صاحب کی یہ جو ہمارے نیپ کے چیئرمین ہے ان کی کچھ ویڈیوز ریلیز کی گئی تھی اور وہ ویڈیوز اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بھی ریلیز کی گئی تھی اور اس کے بعد ہوا کا روخ ایک ہی طرف چلنا شروع ہو گیا تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرفومنس کا جو عالی استعمال کیا گیا ہے ویڈیو کا وہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سا آئین اور قانون جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے اور اگر ان کے ایک وزیر کا درجہ رکھنے والے صاحب جو ہیں وہ اپنے چینل کے اوپر ان ویڈیوز کو لیک کرتے ہیں تو پھر آپ اس وقت جاتے آئینی طریقہ اکار اپنا کے ہٹواتے ہیں آپ کے چیئرمین کو اگر وہ ویڈیو صحیح تھی اور اگر ویڈیوز غلط نہیں تو پھر آپ نے ریلیز کیوں کی دوسری پرفومنس کا جو پرامیٹر ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی پورٹ کی جائرمیٹس ہیں بھردیشی شاید خاکان عباسی صاحب کی جب ہوئی ان کی بیل تو کیا لکھا ہائی پورٹ میں کی زمانت میں کیا لکھا انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ شاید خاکان عباسی نے پٹرولیم کا وزیر ہوتے ہوئے امریکی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا اور امریکی حکومت نے اپنی سفارت خانہ اس پہ زور ڈال گئے یو ایس اے آئی بی کے ذریعے جو ایک کنسلٹنٹ مقرر ہوا تھا اس کو انفلونس کیا حکومت کے وزیر نے امریکی کو انفلونس کر کے یہ لگوایا صحیح حسن اکبال صاحب کا ہائی کوٹ کا دیکھ لیجے اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجے کہ وہ صاحب جنہوں نے اجازت دی تھی یہ بنانے کی جو سپورٹس سٹی ہے آپ نے گرفتار کر لیا انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا اجازت تو انہوں کو دی تھی انہوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا تو حسن اکبال کو کیوں کیا انہوں نے کہا حسن اکبال نے ایک دفعہ یہاں پر آکے اس جگہ کی نشان دہی کی تھی اس وجہ سے گرفتار کی چھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اندالتوں کے فیصلوں میں سر ان کی کتائیوں کی نشان دہی کی گئی نا نیپ کی اس کو درم تھوڑا سا اس کو جی آگے آگے بات دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے ہم سے بات کریں گے تو ہم کیوں نہیں نام دیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے دماغ میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیپ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے حریف کو انتقامی کاروائی اپنے سیاسی حریف سے انتقامی کاروائی لینے کے لیے تو اس کے اندر جب تک خاطرخہ ریفارم نہیں ہوگی تب تک یہ بات آگے نہیں بڑے گی اچھے طریقے سے ورنہ آج یہ بیٹھے ہوئے ہیں کل کو دوسری حکومت کوئی آگی تو یہ اسی طرح چیخیں مارکتے پھر رہے ہوں گے بلکہ سر اور پیپلز پارٹی نیک دفعہ کہا بھی تھا کہ ریفارم کر لیجئے نیپ میں اس وقت پی ایم ایلن نے ہی مانی تھی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت ہوتا ہی اور اسی وقت اگر مشاورت کے پروسس کو یہ اوور رائٹ کرنے گے تو شاید پی ٹی آئی کو کل کو اس بارے میں پشتانا پڑے پروسسس کو سٹرانگ کیجئے آپ کا اس کے نتیجے میں خود بخود بہتر ہوگا یہ بات یہ ہے کہ آئین میں اور قانون میں ایک طریقہ ایکار درج ہے طریقہ ایکار اس لیے درج ہے کہ جو بھی چیرمن آئے وہ نیوٹرل ہو نیوٹرالیٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ جن کو وکٹمائز کیا جانا ہے اور جن نے وکٹمائز کرنا ہے ان کا کنسنسس ہو کہ ہاں یہ فیر ایک ہمیں کم از کم چانس مل سکتا ہے یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کرنٹ چیرمن نیب ہیں یہ مشاورت سے لگے تھے لیکن اس وقت تک ان کو ویڈیوز کے زیرے یہ بلاک میل نہیں کیا گیا تھا بلاک میلوں کو لگنے کے بعد کیا گیا ہے تو اگر اس امت کی یہی کاروائی رہی کہ اگر کوئی بیل پاس کروانا ہے تو لوگوں کو ان کے بچوں کی ویڈیوز دکھاؤ اگر کوئی بیل پاس کروانا ہے تو لوگوں کو بلاک میل کرو اگر کسی سے فیصلہ لینا ہے تو اس کی ویڈیوز ریلیس کرو اگر یہ اس طرح کا ملک چلانا چاہتے ہیں اگریڈ بالکل مجھے اس بحث کو سمیتنا یہ کہتے ہوئے کہ فروخ اگر آپ کے پاس 10-20 سیکنڈ میں کمپیٹ کرنا چاہتے تو آپ دے دے موقع پر ماریا میری ماریا میری ہنسی باہر نکل گئی مجھے لگا کہ جو مسادق ملک صاحب ہیں انہوں نے سارا طریقہ اپنا بتا دیا کہ کیسے وہ ججز سے فونوں پر فیصلے کروایا کرتے تھے اسی کو بریف کے سلسل سے یہ ویڈیو تو آپ نے ریلیس کی نا بھائی ہالیا دنوں میں بھی ایک ویڈیو لے کر آئے تھے انہوں نے سارا اپنا طریقہ واردات اپنا بیان کر دیا بنیادی طور پر مسادق صاحب میں آپ کی بات مسادق صاحب میں آپ کی بات بہت آئی طریقے سے سنتا چلے مجھے اس بحث کو سمیتنا بھی ہے اس بحث کو سمیتنا بھی ہے مجھے بہت شکری بہت شکریہ وقت میرے پاس بہت مختصع ہے مجھے پروگرام کو تھوڑا سا سمیٹنا ہے پروسیس کو سٹرونگ بنوائیے اگر آپ کو چیرمن والے اوپوزیشن اس سے نہیں کرنی مشاورت تو کوئی پارلیمانی کمیٹی ہے کسی اور طریقے کی اگر آپ نے کوئی تبدیلی لے کیا نہیں وہ کرے لیکن مشاورت سے باقیوں کو باہر مت رکھئے کیونکہ آج اوپوزیشن کل حکومت کل حکومت آج اوپوزیشن ہو سکتی ہے بریک پہ جائیں گے واپس آئیں گے اگلے پروگرام کے جو سیکمنٹی طرف بڑھیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں ملکم بیک پروگرام کے سسے میں نور مقدم کیس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے بائیس ستمبر دوزار اکیس کی جو سمات ہے اس میں سلامباد ہائی کورٹ نے نور مقدم کیس میں نامزد دو ملزمان زاکر جعفر ان کی اہلیہ کی جانب سے دائر کردہ زمانت کی پیلوں پر فیصلہ محفوز کر لیا ہے عدالت نے نور مقدم کیس ملزمان پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے چھے اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے اس کیس میں جو پیش رفت ہوئی اس سوالے سے بات کریں گے شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مقدمے میں لائر ہیں نور مقدم کیس کے لیکن اس سے پہلے اس ہفتے ایک سالیڈیارٹی کے لیے ایک جگہ پر ایک پورا ایک ریلی ہوئی نور کے حق میں اور وہاں پر ان کی والد صاحب نے جو خطاب کیا جو انہوں نے گفتگو کی آپ کو وہ دکھانا چاہتے ہیں جو قاتل ہے ایک زامپری پنشمنٹ دے ایک ٹیسٹ کیس ہو گیا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں جسٹس کی فتح ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تمام بیٹیاں حفاظ رہے ہیں ان کو یہ دن نہ دیکھنا زندگی کے مشن ہے کہ نور کے لیے جسٹس ہو اور پاکستان کی عورتیں اپنے گھروں میں اپنے دفتروں میں سڑکوں پر محفوظ فیل کریں ان کو اس طرح کی عذیت نہ دیکھنی پڑے نہ ان کے ماں باپ کو دیکھنا پڑے انصاف کا پروسس طویل بھی ہے تکلیف دے بھی ہے اور پیچیدہ بھی ہے شاہ خوابط صاحب پہلے تو بتائیے جس پیس سے کیس چل رہا ہے کیا وہ اتمنان بکش ہے کیونکہ ایسے کیسز کے اندر ایک ہوتے ہیں فیکٹس اور دوسری طرف ہوتے ہیں جذبات جذبات کہتے ہیں کہ جلد جلد فیصلہ ہو لیکن جو فیکٹ ہوتے ہیں دیو پروسس ہوتا ہے وہ شاید زیادہ وقت لیتا ہے تو یہ صحیح پیس سے صحیح رفتار سے ابھی تک کیس جو ہے وہ چل رہا ہے جو تفتیش ہو رہی وہ ہو رہی ہے جی باریا اس میں بلکل آپ کی بار ٹھیک ہے کہ اس میں جذبات بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ لوگ بہت زیادہ سنچٹیو ہیں یہ جس طریقے سے یہ بہیمانہ قتل ہوا ہے اس سے تو پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ہل گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو کانونی پہلو ہیں ان کو ٹرائل کی نظر سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو اس میں کم از کم پھر ہم جذبات سے ہٹ کے جو ہے وہ پھر ہم چیزوں کو دیکھتے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ابھی تک جو تفتیش ہوئی ہے وہ بڑی پیشاورانہ پیشاورانہ بھی اس قتل کا اینی گواہ نہیں ہے اینی شاہد نہیں ہے تو اس میں جتنی بھی جو شہادت ہے وہ منحصر ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں پر اور فورنزک شہادتوں کے اوپر تو وہ کافی حد تک وہ فورنزک شہادتیں اور واقعاتی شہادتیں جو موجود ہیں جو کہ اس میں جو مرکزی ملزم ہے ظاہر زاکر جعفر اس کی طرف سارے ثبوت جو ہے وہ اس کی طرف لیٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور کردار ہیں اس کے والدین ہیں ان کا جو کردار ہے کیونکہ وہ وقوعہ کے روز جو ہے وہ قتل سے پہلے اور قتل کے بعد جو ہے ان کا مسلسل مرکزی ملزم سے جو ہے وہ رابطہ ہے وہ جو سی ڈی آر جو ہے جو کال ریکارڈ ریپورٹ جو ہے اس پہ بالکل اس کی جو ہے وہ نشاندہی ہو رہی ہے اور کچھ جو سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ تمام ان کو کنیکٹ کر رہی ہیں اس کمیشن آف افنس سے تو ابھی تک جو چالان جو عدالت میں پیش ہو ہے وہ گو کے نامکمل ہے لیکن وہ تقریبا پچانوے فیصد جو ہے اس پہ تمام چیزیں شہادت یہ نامکمل جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نامکمل کیوں ہے کیونکہ اب یہ سوال وہ ہے جو وکلا جو وکیل نہیں ہے جیسے میرے جیسا کوئی اگر ہو جس کو پتہ نہیں ہے قانونی معاملات کا ایک تو چالان نامکمل کیوں ہے دوسرا پھر بائیس ستمبر کے بعد جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے اگلی تاریخ چھے اکتوبر کیوں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بیچ میں بہت زیادہ وہ کیوں ہے فرق کیوں ہے تاریخوں میں یہ ذرا سمجھائیے یہ ریگولر ہے یہ میں بتا دیتا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو چالان جو ہے نا وہ لوگ یہ کہتا ہے کہ جلد از جلد بشک نامکمل ہو عدالت میں ٹرائل کے لیے بھیج دینا جو ہے ان کا ڈیٹا جو ہے وہ کسی ٹیکنیکل وجہ سے ابھی تک سامنے نہیں آسکا وہ جیسے آ جائے گا وہ بھی اس چالان کا حصہ بن جائے گا لیکن اس سے یہ ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ چھے اکتوبر سے شروع ہو جائے گا چونکہ جتنے ملزمان ہیں ان کو چالان کی نکل جو کہ ایک ذابطے کی کاروائی ہے وہ پہلے دینے چاہیے تو وہ ان کو دے دیے گئے ہیں تو اسی لیے جو ٹرائل عدالت ہے انہوں نے چھے اکتوبر جو ہے وہ فرد جرم آیت کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے ایک دوسرا کیس جو چل رہا ہے وہ اسلام آئی اس کے خلاف انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے موزز سنگل جج کے پاس تو انہوں نے کل اس کی جو سماعت جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے دونوں سائیڈ سے بحث جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ان کے فیصلے کا انتظار ہے تو اس کا ٹرائل کے ساتھ جو ہے وہ ایس تعلق نہیں ہے وہ تو کیونکہ عدالت نے ریسائیڈ کرنا ہے کہ اس میں ان کی زمانت بعد از غرفتاری وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کا ٹرائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ٹرائل اس صورت پہ بھی انیسیسری ڈیلے نہیں ہوگا ٹرائل میں بہت شکریہ شاہ خاور صاحب ہمیں آگاہ کرے کہ اس کی اہم پیشرفت کے حوالے سے مطمن ہے اس کی رفتار سے بھی اس کی سمت سے بھی اور کہہ رہے ہیں بھی تک کوئی رکاوٹ نہیں آئی بڑی پروفیشنل خطوط کی اوپر یہ ساری انویسٹیگیشن ہو رہی اور وہ آگے یہ ہی امید رکھتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ بھئی اگر برطانوی پلیئرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے نہیں پوچھا گیا دورہ کیانسل کرنے سے پہلے تو پھر یہ فیصلہ کہاں ہوا کیسے ہوا برطانوی میڈیا خود ہی اپنے جو کرکٹ بورڈ کو آڑے ہاتھوں لے رہا بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے بیک انگلینڈ کے کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان منصوب کو اس حوالے سے آج ایک خبر چھپی ہے برطانوی اخوار ڈیلی میل نے انکشاف کیا ہے کہ انگلینڈ میں کرکٹرز کی یونین ٹیم انگلین کا دورہ ختم ہونے کے بعد کھلاڑیوں کو اندھیرے میں رکھا دورہ کرنے یا نہ کرنے سے مطالق کھلاڑیوں سے پوچھا نائتم ملیا ای سی پی نے جلاس کے بعد کھلاڑیوں کو فیصلے سے آگاہ کیا جس کی وجہ سے تنقید کا نشانہ کھلاڑیوں کو بننا پڑ رہا ہے اب ایسی کوئی بات برطانوی ہائی کمیشنر نے کی رہنے بھی اس فیصلے سے آپ کو بلکول ڈسٹنس کر لیا رنگ جی حکومت برطانیہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آیا نے اس کو بات 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 اسی پر بات کرنے کے لئے موسن حسن خان صاحب مارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ موسن صاحب میں جوائن کرنے کے لئے بورڈ کہتا ہے کہ کھلاڑیوں کی mental حالت ٹھیک نہیں تھی کھیلنے کے والے سے کھلاڑی کہتے ہیں ہم سے پوچھا نہیں گیا حکومت برطانیہ کہتی ہمیں نہیں پتا ہم اس فیصلے کی پیچھے نہیں ہیں تو پھر call ہے اس پیچھے کیا بلکل انگلیش جو board ہے وہ بلکل اتنا independent ہے کہ وہ کسی سے بھی مشاورت نہیں کرتا ہے اور یہ ان کا independent decision ہے کھلاڑیوں پہ کھلاڑی لیکن جہاں تک انگلینڈ آسٹریڈیا نیو زیلند ان کنٹریز کا تعلق ہے یہ ان کے اپنے independent decision ہوتے ہیں انٹی انرلیس معاملہ بہت کوئی سیریس نویت کا ہو جائے تو یہاں پہ میں کہوں گا کہ میں خود سرپرائز ہوں کہ یہ یقین کیجئے ماریا جس ہیپیزر طریقے سے یہ گھبراد میں یہ ٹور کاف ہوا ہے کہ انہوں نے آکھ داخل مجھ کے لئے اسی وقت میں کہ کہ یہ سکیورٹی کا پرابلم نہیں ہے اس سمتھنگ مچ اب آب تس کوئی اور بات ہے جس کی ویس تنا گھبراد میں ٹور کانسل ہوا ہے اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ سکیورٹی پرابلم ایک دم سے کیسے آگئی آپ کو آگیا اور ماریا اگر آپ مرے دل کی بات پوچھے اس وقت میں کہ ان کو ایسے جا کے اجازت نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اگر ہم نیو زیلنڈ جاتے ہم ایسے تھوڑی ٹور کینسل کر دیں گے یا انگلین جاتے کچھ کرتے تو اس حصہ سے میں کہ رہا تھا کہ ہمیں ایک کام کرنا چاہیے تو بہت ضروری تھا بہت ضروری تھا ماریا کو اپنی عوام اور دنیا کی عوام کے لیے یا دنیا کو ایک میسیج دینے کا ہم مجھ سے کہتے کہ آپ کو سیکیورٹی پرابلم کیا ہوئی ابھی تک پاکستان کی سیکیورٹی کے عزت کا سوال ہے سب سے بڑھ کے ماریا پاکستان کی سوال یہ کہتے کہ آپ یہ آئیے بیٹھتے ہم آپ یہ کام کی آپ کو سیکیورٹی پرابلم نہیں ہوئی آپ سکیورٹی پر انٹرویو دیں کہ ہمیں سیکیورٹی پرابلم نہیں تھی ہمیں ایک پرابلم ہوئی ہے جو میں ایمیل آیا اور لڑکے تھوڑے آنیز ہم جانا گئے اس میں پاکستان کرکتے بورڈ نے کوپریٹ کیا اپنے اوپر سبجا الگام لگے بکا ہماری کرکت بورڈ انتظامات ہماری سیکیورٹی الحمدلللہ اس کی نشیطی تاریف کرو کم ہے اور اسی طرف کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آ جاتی دونوں بورڈ کی طرف سے یا اس معاملے کو بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا تھا اس کے بعد جو آئی سی سی میں جانے والا فیصلہ ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہے ای سی میں ہماری کتنی سنوائی ہوگیا اپنا پروٹیس تو ریجسٹر کروائیں گے لیکن سری لانکا خلاب جو ہوگیا جس کی ویس ہماری انٹرنیشنل کرکٹ چلی گئی ہم اس پر لیم لے بھی رہتے تو صحیح لے رہتے اس میں ہماری سیکیورٹی لیپس تھا ادھر تو ہمارا کوئی پروبلم ہی نہیں تا سیکیورٹی آرینجمنٹ کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہر چیز کوئی پروبلم نہیں تھی میں خود دیکھا کہ پریکٹس پر جا رہے ہیں تو راستے میں سیکیورٹی اور بلکل جیسے بات کی کمی تو دس مین پوائنٹ جو میں شروع میں کہ تھا دی شوڑ بین پریس ریلیز جی اور ان کی آنا چاہیئے تھا ماریا کہ ہمیں کوئی پروبلم پروبلم نہیں پروبلم پروبلم ہی ایمیل ملا ہے لڑکے کچھ آنیزی ہیں یا کیا ہیں تو ہم نے ریکویس کی ہم جانا چاہتے ہیں تو ہمارے کرکٹ بورڈ نے پیسی بی نے کوپریٹ کیا ہم ان کی سیکیورٹی کی پروبلم نہیں پیسی بی پروبلم تھی تو وہ ہمارے اوپر مددہ ڈال کے چلے گئے بھائی میں تو وہاں تو یہ نگوشیئیٹ بہتر ہو سکتا تھا ایک پریس ریلیز بہتر آ سکتی تھی اس کا ڈیمیج کنٹرول بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا فر شور بلکل باریا اور یہ چیز بڑی خوبصورتی دیکھے میں چودہ بارہ چودہ سال کے بعد ہمیں بڑی مجھکلوں سے انٹرنیشنل ٹرکٹ ہماری واپس آئیے ہم پار رو پر پھلے 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 آگیے انگلیش پلیر بھی نیوزیلنڈر بھی ہم سے کچھ پوچھا ہی نہیں ہمیں بس انسٹرکشن رائے ہمیں جانا تو انگلند بھی ٹوار سکتی سکتی دیکھے ماریا یہ پاکستان کی ازدک سوال ہے ٹواری ہماری سبکا فیملی گیم ہماری دنیا کو پتا ہے جنوزیل کترکٹ 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 ماری بیٹے 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 ساتھ کترکٹ لیکن سالی چیزوں پر کچی اور کی ازدک پاکستان پیستان پیس راکر ساید راکر پاکستان کی اوورال کرکٹ کے اوپر جو ہے اس پر کیسیس فیز ہے نیو زیلینڈ کا چلے جانا انگلینڈ کا نا آنا آسٹریلیا موس پرابلی نہیں آئے گا ویسٹ انڈیز موس پرابلی آ رہا ہے سوشاہ جی نئے چیرمن پی سی بی کی ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں تھی اتنا بڑا کیسیس آگیا آتی لیکن پہلے تو میں کہوں گا میں چیرمن کی پوزیشن کی بات کروں گا اس جگہ پہ بہت ضروری ہے کوئی ہونا چیرمن کی کرکٹ بورٹ پاکستان کرکٹ بورٹ کا ایک بہت انٹیگریٹی کی جگہ ہے وہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کا بیک لگ دکھا جاتا ہے اب ہم سوری کہ ان کے کلپس جو میں نے دیکھے جو انہوں نے پاکستان کے لیے بات کی ہے کہ جب بکٹری کو سپورٹ کر رہے تھے تو وہاں بیٹھ کے ماریا ایٹ وز سو سو امبارسنگ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستانیت بھول جائیں آپ کو اگر بے غیرت ہونا پڑا تو آپ بے یہ اپنے ملک کے اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے کرکٹ بورٹ کے لیے کہ پاکستانیت بھول جائیں اور آپ کو بے غیرت ہونا پڑا تو بے غیرت ہو جائیں آپ بکٹری کو جوائن کریں اس میں ہی پیسہ ہے پیسہ ان لوگوں کے لیے نا عزت سے بڑھ کر ہے ایم سوری تو سے ایسے لوگ کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے ماریا میں کرکٹ بورٹ چھوڑ کے کیوں آیا صرف ایک ویسے بہت زبردست میری سیلری تھی میں نے کہا تھا میں ٹینٹڈ لوگ کے ساتھ کام نہیں کروں گا جو ہماری دون کی حساب سے جو ڈکریر ہو چکے ہیں کہ یہ مجرم ہے نہ یہ کرکٹ بورٹ کا حصہ بن سکتے ہیں یا پاکستان نیشنل تو وہ جب میں نے پچھلے بورٹ میں نہیں کیا یہ نیا بورٹ آیا ماشاءاللہ اندران کے آتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ پیسٹر کیر ہوگی احسان معنی کو میں نے کہا جی میں نے اس ویلے سے میں نے کام نہیں کیا تھا تو وہ بھی چھپ ہو گئے کیا مجبور تھے کہ انہوں نے کہا اب یہ انٹرس کریگیٹرز ہیں اور جو میں نے چیئرمن کی سیٹ کا کہا تھا ماریا سوری تو سیر بے پاکستانی میں نے پاکستان کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن تکلا یہ باتیں کہیں ان کو آپ نے چیئرمن نے اتنی ڈگنیٹی والی پر چیئر چلے سر آپ کا نکتہ آگیا ہے سوالے سے جو یہ بات کے اس پاملے کو بہتر طریقے سے جو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی وہ بہتر آ سکتی تھی بہرحال اس پہ میرا اگریمنٹ ہے پروگرام کا با ختم ہوگیا اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا خیال رکھی خدافز اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوسوک ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر